اسلام علیکم دوستوں شہزے بلی گرین ٹیم پر آپ کے ساتھ اور محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور دوہزار نو میں انہیں اپنے ٹیسٹ کریئر کا آگاز کیا تھا اور پاکستان کے لیے بڑی زبدس پرفارمنس دی تھی لیکن پھر سپارٹ فکسنگ کانٹروورسی ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد آمیر کو بہت سپورٹ کیا محمد آمیر کو آگے لے کے آئے پاکستان ٹیم میں دوبارہ جگہ دلوائی آئی سی سی سے فائٹ کی انیشالی جب وہ واپس آئے تو ان کی بولنگ پر بڑے کیچز بھی ڈراؤپ ہوئے اور بات کشاری تھی کہ محمد آمیر ٹاپ پرفارمر ہے مگر ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اپنی پرفارمنس مینٹین نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا لیکن محمد آمیر کی ریٹائرمنٹ سے فینس کو بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی ہے آمیر خود بھی ڈسپوائنٹ تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ہے نہیں رہا مگر ڈسپوائنٹ ضرور ہوگا کیونکہ آمیر کے لیے کرکٹ بورڈ کی ایک سٹرگل تھی آمیر کی اپنی ایک سٹرگل تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آمیر کو مزید ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ بہت ہو گئی ہے اس وقت بھی وہ انگلینڈ میں لیگ کھیل رہے ہیں تو ٹی ٹوانٹی کرکٹ کا جو برڈن پڑھا ہے اور پاکستان میں پھر روٹیشن بھی نہیں ہے اگر ایک بولر اچھا کر ر ہے تو وہ تینوں فارمٹ کھیلتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بولر کو کافی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ آگے لمبی کرکٹ میں سروائیف نہیں کر سکتا محمد آمیر نے بھی اسی لئے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا لیکن ٹیسٹ کرکٹ کا چام کم ہو رہا ہے اگر ایسی ٹاپ پرفارمر جاتے رہیں گے پی سی بی کو بھی سوچنا ہوگا آئی سی سی کو بھی سوچنا ہوگا اور ینگ بولر شائن آفریدی کی طرح جس وقت لائن اپ میں ہیں انہیں ہمیں پریزرف کرنا ہوگ باتھا کہ وہ پاکستان کی ٹاپ لیول پر نمائندگی کر سکیں ہمیں گے پی سکیں ہمیں گے پی سکیں